میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کل انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہا ہوں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے رہا ہوں میں بہت خوشی کی لہر ہے کہ افسر خان اس بار خازدار بنے شہر میں زلے میں پچھلے پچیس سال سے پہلے جو بچ سال خازدار تھے چندرکان کھرے اس کے بعد جو خازدار چنکیا ہے پاس سال انہوں نے کام ہی نہیں کیا پورے زلے میں پورے تعلقوں میں مجھ پر دباؤ کسی کا چلتا نہیں میرے پہ نہ کوئی منیشنر کا دباؤ چلتا نہ میرے پہ کوئی خازدار کا دباؤ چلتا نہ میرے پہ کوئی عامدار کا دباؤ چلتا میں کسی حصے ڈرتا نہیں میں صرف اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے اچھا ہی کرے گا ساجش ہے تو بہت ہو رہی ہے پہلے دن سے ساجش ہے ہو رہی ہے لیپ ٹاپ پہ آ جا رہا فیس بک پہ آ جا رہا کہ افسر خان کا ٹکٹ کٹ ہو گیا افسر خان ونچیت کا ٹکٹ نہیں ملے گا ساجی سے تو بہت ہے لیکن میں اس کی تہہ تک پہنچوں گا اور چھبی سے ستہائیس کو واپس آپ لوگوں کو ستہائیس تاریخ کو بلا کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں ہوا ایسا یہ میں ستہائیس تاریخ کو پھر سے آپ لوگوں کو بلاوں گا اور اس کے بارے آپ دیکھ رہے ہیں پورے جلے میں میں گھوم رہا ہوں پورے تعلقوں میں میں گھوم کے آیا ہوں سب کا پرتی ساتھ مجھے مل رہا ہے گھنگر سماج کا مل رہا ہے OBC سماج کا مل رہا ہے ونجاری سماج کا مل رہا ہے دلی سماج کا پورا میرے کو سپورٹ مل رہا ہے تو میں تیاری تیرہ دن میں کاسے میری تیاری تو ایک مہینے سے چل رہی ہے نا میں پورے تعلق ہوگا دورہ کر کے آ چکا ہوں دیکھئے پریس کانفرنس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کل آز لیٹ ہے فارم بننے کی اور میں کل فارم انڈیپینڈنٹ بھر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے آپ کے مادیم سے شہر اورنگاباد کو اور زلے کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں کل انڈیپینڈنٹ فارم بھر رہا ہوں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہا ہوں میں نے فیصلہ اس لیے لیا کہ یہ راجکارن ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کل انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہا ہوں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے رہوں گا ایسا میں کہتا ہوں پیچھے بیانر جو ہے بہو جن ونچی بہو جن آگاڑی کا بھی لگا ہو اور آپ کو میں اپکش امیدواری راتے ہیں کیوں نہیں لڑ سکتا بھارت رت نے ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر نے سمیدان دیا ہوا ہے اس سمیدان کے تحت آپ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ لڑ سکتے ہیں یا پکشن لڑ سکتے ہیں میں بھی بھارت رت نے ڈاکٹر بابا صاحب امیڈکر نے ہمیں سمیدان دیا اس کی وجہ سے میں انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں دیکھئے ابھی تک تو جیسے آپ بڑے ای بی فارم آیا نہیں اور مجھے جو معلومت ہے میں اس کے حساب سے بل رہا ہوں کہ میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ رہا ہوں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے رہا ہوں کیونکہ میری پوری تیاری ہے پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور شہر میں اور زلے میں لوگوں میں بہت خوشی کی لہر ہے کہ افسر خان اس بار خازدار بنے کیونکہ شہر میں زلے میں پچھلے پچیس سال سے پہلے جو بچ سال خازدار تھے چندرکاند کھہ رہے اس کے بعد جو خازدار چنکا ہے پاس سال انہوں نے کام ہی نہیں کیا پورے زلے میں پورے تعلقوں میں میں گھم رہا ہوں تو سب کا یہ بولنا ہے کہ یہاں کام ہوا نہیں پچیس سال میں تو میں انڈیپینڈنٹ چنکے آنے کے بعد بھی پہلے سال میں سارے زلے کا پورے تعلقوں کا اور شہر کا کام کروں گا ایسا میں کہتا ہوں ایسا کی وجہ نہیں بتا رہا آپ اچانک ہوا کیا ہے آپ اکولا بھی جا کے آئے پرکا شمکریٹر کی وزید لیے وہاں پر بھی اچھے سے استقبال ہوا آپ کا اچھے سے باتچیت ہوئے آپ کو امیرواری گوشید ہوئے ایسا اچانک کیا ہوا ایسا دبا ہوئے گا آپ پر ایدے کو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ شندے کے ساتھ اٹھرا خازدار گئے ہے ادھو صاحب کو چھوڑ گئے اب ان کے پانچ لوگوں کے ٹکیٹ کٹ گئے تو ریننگ خازدار کے ٹکیٹ کٹ سکتے ہے تو کچھ بھی ہو سکتا راشکارہ نہیں ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا دباو کا بتا رہی ہو vomiting دیکھو مجھ پر دباو مجھ پر دباو کسی کا چلتا نہیں میرے پر نہ کوئی منشنر کا دباو چلتا نہ میرے پر کوئی خازدار کا دباو چلتا نہ میرے پہ کوئی عامدار کا دباؤ چلتا میں کسی اس سے ڈرتا نہیں میں صرف اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے اچھا ہی کریں گا ایسا میں سمجھتا ہوں آپ کو اس میں کسی کی ساجش نظر آ لیے گا دیکھو ساجش ہے تو بہت ہو رہی ہے پہلے دن سے ساجش ہے ہو رہی ہے لیپ ٹاپ پہ آ جارہا فیس بک پہ آ جارہا کہ افسر خان کا ٹکٹ کٹ ہو گیا افسر خان ونچیت کا ٹکٹ نہیں ملے گا ساجش ہے تو بہت ہے لیکن میں اس کی تہہ تک پہنچوں گا اور چھبی سے ستہائیس کو واپس آپ لوگوں کو ستہائیس تاریخ کو بلا کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں ہوا ایسا یہ میں ستہائیس تاریخ کو پھر سے آپ لوگوں کو بلاوں گا اور اس کے بعد بتاؤں گا آپ دیکھ رہے ہیں پورے زلے میں میں گھوم رہا ہوں پورے تعلقوں میں میں گھوم کے آیا ہوں سب کا پرتیسات مجھے مل رہا ہے دھنگر سماج کا مل رہا ہے او بیسی سماج کا مل رہا ہے ونجاری سماج کا مل رہا ہے دلی سماج کا پورا میرے کو سپورٹ مل رہا ہے تو میں تیاری تیرہ دن میں کہا سے میری تیاری تو ایک مہینے سے چل رہی ہے نا میں پورے تعلقوں کا دورہ کر کے آ چکا ہوں آپ کو عمرواری ملنے سے کیا اکولا کی الیکشن کو اثر ہوا تھا گیا ادھو کو کہاں کیا اثر ہوا یہ میں کیسے بتا سکتا میں یہ کیسے بتا سکتا کہاں کیا اثر ہوا میں اتنا بتا سکتا کہ میں انڈیپینڈنٹ لڑ رہا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو بتا سکتا دیکھئے ابھی تو فیلال میری کوئی بات ہوئی نہیں کیونکہ last date کل ہے اور مجھے فارم بھرنا ہے مجھے election لڑنا ہے تو میں اتنا ہی بتا سکتا کہ میں کل انڈیپینڈنٹ فارم بھر رہا ہوں آپ کے مادیم سے یہ میں بتا سکتا مجھے ابھی تک کہ میرا سمپرک کسی سے ہو رہا نہیں اور مجھے بولا گیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ لڑوں میں انڈیپینڈنٹ لڑوں لیٹ کا اور نزدیک کا سوال نہیں رننگ خاصدار کے ٹکٹ ٹوٹ کر جا رہے ہیں تو میں تو ایک امیدوار تھا کسی پارٹی سے جڑا تھا اور پارٹی سے میں امیدواری مانگی تھی اب یہ کس نے کٹا کس کا دباؤ ہے کیوں ہے یہ بارے میں تو میں ابھی کچھ بول نہیں سکتا دیکھو وشواس پارٹی سے رہو یا انڈیپینڈنٹ رہو میں دو بار اس سے پہلے بھی انڈیپینڈنٹ چن کر آیا ہوں کیونکہ میں لوگوں کے سکدک میں جاتا ہوں لوگوں کے لیے میں کام کرتا ہوں چاہے رات میں دو بجے کام ہونے دیو پولیس ٹیشن کا ہونے دیو لوگوں کو یہ معلوم ہے پکش ہونا ایک اچھی چیز ہے کیونکہ الیکشن بڑا ہے اگر نہیں ہے بھی تو میرا اتاہ پورے شہر میں اور مراتوالے میں اور مہاراست میں لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں وکاس پروش کے نام سے جانے جاتا ہوں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ بھی میں چن کر آوں گا اللہ کے فضل و کرم سے ایسا میں کہتا ہوں دیکھو میرا ٹارگیٹ سب گریں گے اور افسر خان چون گئے گا میرا ٹارگیٹ یہ ہے میری لڑائی خود مجھ سے ہے میری کسی سے لڑائی نہیں ہے اور میری لڑائی میں کوئی ہے نہیں میری لڑائی میں میں خود ہے اور میں جیت کے آنے کے لیے لڑتا کسی کو گرانے کے گریں گے تو سب ہی نہ جب میں جیت کے آ جاؤں گا تو جتنے کینڈیڈٹ ہیں وہ سب گریں گے ایسا میں کہتا ہوں دیکھو کوئی کسی کو ونچیت رکھتا نہیں نہ کسی سے ونچیت ہوتا نہیں اللہ کو جو منظور ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ جو بھی کرے گا آگے وہ اچھا ہی کرے گا میری میں جہاں بھی الیکشن لڑتا ہوں اللہ کے بھروسے پہ جا کے لڑتا ہوں اللہ مجھے جہاں بھی حکمت دیتا ہے اس حساب سے میں چلتا ہوں اور میں صرف اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں چاہے کوئی بھی ہو یہ جو کوئی دھوکہ ہونا نہیں ہونا یہ راجکارن ہے راجکارن میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی پہ بلیم کر کے یا کسی کو برا بول کے کوئی مطلب نہیں ہے ایسا میں بتاتا ہوں دیکھئے نئے اوٹر بھی کافی میرے سے ملکے گئے نئے اوٹر بھی افسر خان کو اوٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس لئے کرنا چاہتے ہیں کہ افسر خان نے شہر میں جو کام کیا ہے افسر خان کو موقع مل رہا ہے کہ پورے زلے میں اور پورے تعلقوں میں کام کرے تو اللہ کے فضل و کرم سے پوری ینگ جنرلیشن جتنی بھی آئی ہے جن کے پہلی بار اوٹنگ لیسٹ میں نام آئے ان سے بھی کافی لوگوں سے میری ملاخت ہو گئی جیسے سرسید کالیج تمہارے آزد کالیج اور ایک ایک تین کالیج کے بچے میرے پاس آئے امیڈگر کالیج کے بھی بچے میرے پاس آئے ملین کالیج کے بھی بچے میرے پاس آئے وہ لے افسر بھائی آپ جو کام کرتے ہیں آپ کے کام کو دیکھ کے ہم آپ کو اوٹنگ پہلی بار ہمارا اوٹ صرف افسر خان کو جائیں گا ایسا کہیں نہ ہوں زوان ساتھیوں نے کہا ایسا میں بتا رہا ہوں کل فارم بھروں گا میں تین بجے تک ٹائم ہے جب بھی ٹائم ملیں گا تین بجے تک میں فارم بھروں گا